نحمده و نسلی و نسلم على رسولِهِ الكریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يسألونك ماذا ينفقون کل ما انفقت من خیر فلی الوالدین والاقربین والیتاماء والمساکین وابن السبین وما تحفل من خیر فین لا بعلیم صدق اللہ العظیم و صدق رسولِهُ النبی الكریم و نحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ صلی اللہ علیهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمِ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يَسَلُّونِ جم جم کے صلاح صلی اللہ پیش فرمائے صلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا سَيِّدِي یا حَبِيبِهِ وَاللَّهُ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بزرگوں دوستوں پیارے بھائی اور پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسانوں میں پیدا فرمایا اور پھر اس کا بہدوِ صاحب شکر ہے اس نے ہمیں مسلمان بنایا اور مسلمانوں میں اللہ باقی نے ہم پر جو احسان فرمایا جس کا ہم شکر نہیں دا کر سکتے کہ ہم وہ مسلمان ہیں اللہ کی تفیق قرم سے کہ ہم نبی اللہ علیہ السلام کی تعریفیں کرتے ہیں تمام صحابہ کی بلا تفریق تعریف کرتے ہیں تمام اہلِ بیعتِ طہار کی تعریفیں کرتے ہیں علیہ کرام کی تعریفیں کرتے ہیں والدین کا اعترام کرتے ہیں بہن بائیوں کا اعترام کرتے ہیں ہم یہ مسلمان ہیں نہ کسی صحابی پر اعتراض نہ اہلِ بیعت پر اعتراض نہ علیہ پر اعتراض اس لیے کہ ہم وہ نماز پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ نماز کیا ہے وہ نماز یہ کہ جب ہم زیر ناف ہاتھ باندھ لیتے ہیں تو پھر ہم پڑھتے ہیں اہد نصرات المستقیم اہد نصرات المستقیم یا اللہ ہمیں سیدھی را چلا کون سی را چلا سیدھی را چلا اور پھر ساتھ اللہ تعالی نے ہمیں رانمائی فرمائی ہے کہ تم نے یہ دعا کرنی ہے اے ہمارے پروردگار ہمیں اُن کی را چلا جن پر تُو نے نام کیا ہے ہر ایک کلا پر نہیں چلنا یہ نہیں ہے کہ جس کے پیچھے مرضی لگ جاؤ قرآن مزید جو کہتا ہوں نے بات باننی ہماری رب کا کلام ہے جس سے ہمیں پیدا کیا ہے ہمیں اُس کی بات ماننی ہے غلط تشریحات نہیں ماننی اہاں غلط لوگ کے پیچھے نہیں چلنا جو اللہ باگ نے فرمائے ان کے پیچھلنا ہے سرات اللہ زینہ انعمت علیہیم جن پر اللہ نے نام فرمائے ہم پانچ گانہ نماز میں سنتے بھی ہیں جب الادہ پڑھتے ہیں خود بھی پڑھتے ہیں اب اللہ تعالی نے پہلی تو بات فرمائی دعا ایدن الصلاة المستقیم دوسری ہمیں تشریح فرما دی سرات اللہ زینہ انعمت علیہیم اور تیسریس کی تشریح فرما دی سورة النساء آیت نمبر ہے انہتر اللہ تعالی فرماتا ہے پتہ میں نے کن پر انعام کیا انعملو علیہیم من النبیجین والصدقین والشہدائے والصالحین انبیاء صدقین شہدائے والصالحین پر انہیں انعام فرمایا ہے اور ہم آت باندھ کے اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں انبیاء صدقین شہدائے والصالحین کے نقص قدم پر چلا اور جب سلام پھیرتے ہیں تو بھی ان کی تعریفیں بھی کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ہم نماز میں تو کہیں اہدن الصراط المستقیم صراط اللہ زینہ نمت علیہ النبیجین صدقین شہدہ صالحین اور بعد میں ان کے خلاباتیں کریں ہمارے لیے جیسے اللہ کو ایک ماننا فرض ہے ایسے انبیاء صدقین شہدہ صالحین صحابہ انبید کی شان ماننا بھی فرض ہے جیسے اللہ پر اعتراض کرنا حرام ہے ایسے نبیوں صدقوں شہیدوں صالحین پر بھی اعتراض کرنا حرام ہے کیونکہ اللہ پاک نے ان پر انعام فرمایا ہے اور ان انعام یافتہ لوگوں کے نقص قدم پر چلنا یہی اسلام ہے جو یہ کرتا ہے وہ صحیح اسلام ہے تشریحات نہیں دیکھتے وہ کیا کہتے وہ کیا کہتے قرآن کیا کہتے قرآن پاک یہ فرماتا ہے انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین کے نقص قدم پر چلو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اور یہ جو لوگ ہیں انبیاء صدقین شہدہ اور صالحین یہ ماں باپ کی شان بیان کرتے ہیں بڑے بائی کی شان بیان کرتے ہیں حلال کی شان بیان کرتے ہیں رشتداروں کی شان بیان کرتے ہیں برادری کی شان بیان کرتے ہیں صلح رحمی کی شان بیان کرتے ہیں تعلقات کو جوڑنے کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں جہاں قطع رحمی ہوگی جہاں تعلقات کو قطع کرنا وہ سمجھو رستہ صحیح نہیں ہے بچے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں سنو میرے پیارے بچو بھائیو جس جماعت میں جا کر انسان ماں باپ کو گستاف ہو جائے وہ جماعت غلط ہے جس جماعت میں جانے کے بعد انسان ماں باپ کا اعترام کرے وہ صحیح سبق بے گئے کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَدَا رَبُّكَ اللَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب علیہ السلام آپ کا رب حکم فرماتا ہے بندگی میری کی اور حسن سلوک والدین کے ساتھ یعنی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے بعد اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں معانا چاہتے ہیں تو ہمیں والدین کا اعترام کرنا ہے اگر آدمی والدین کے اعترام نہیں کرتا اس کی عبادت کسی کام کی نہیں کیونکہ اللہ کے بندگی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ساتھ والدین کا بیان والدین ہے تو اولاد ہے والدین نہیں تو اولاد نہیں ہیں جن کی شادی ہیں تو انہوں نے اولادی کوئی نہیں دو شخصیات ایسی ہیں جو ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئی ایک آدم علیہ السلام دوسری صلی اللہ علیہ السلام جو بغیر باپ کے ہیں وہ ماں باپ کے بغیر ہیں اور یہ باپ کے بغیر ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام نے ماں کی بڑی شان بیان کی سورہ مریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ قلمة اللہ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی امہ محترمہ ان کو لے کر معاشرہ میں آئیں جب معاشرہ میں آئیں تو لوگوں نے کہا مریم تیری تو شادی نہیں ہوئی تھی یہ بچہ کھاں سے دے آئی ہے تو اللہ باپ نے فرمایا تھا کہ اے مریم تُو نے بولنا نہیں ہے تُو نے یہ کہہ دینا ہے کہ میں نے اللہ کے لئے روزہ رکھا اِنِ نَذَرْتُ لِنِ رَحْمَانِ سَوْمَن میں نے اللہ کی رضا کے لئے روزہ رکھا ہے فَلَنْ اُقَلِّبُ الْيَوْمْ اِنسِيَا آج میں بولوں گی نہیں جب بچہ لے کر آئی پوچھا کہاں سے آئی لائی ہو چھپ یہ نہیں کہا میں بولوں گی نہیں یہ کہتی تو بول پڑتی خموش وہاں بتاؤنا کہاں سے آئی ہو کہاں سے بچا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے بی بی مریم سے فرمایا کہ تُو کہہ دینا فَأَشَارَتِلَيْهِ یہ جو آئے اسے پوچھو کہاں سے آئے اس بچے سے پوچھو تو پنگوڑے میں دور پیتا بچا کیا کہتا ہے کہنے اِنِّي عَبْدُ اللَّهِ آَتَانِيَ الْكِتَابَ وَجْعَلَنِي نَبِيًّا وَجْعَلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَا مَا كُنْتُو وَأَوْثَانِ بِالسَّلَاةِ وَالزَّقَاتِ مَا دُمْتُ حَيَّا وَبَرْ رُوِ بَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيًّا اس ساری عبارت میں ایک بات کہی کہ ربِ کائنات نے مجھے اپنی ماں کے سا لیکی کرنے والا بنایا کیونکہ ان کا باپ نہیں تھا اس لیے ماں کا ذکر کیا ہمارے ماں باپ ہے اس لیے ہمیں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسْحَانَا ماں باپ کیلئے اس نے سنو کرو اور یہ جو آیت آپ نے سنی ہے ہمارے پر پیسے ہم کہاں خرچ کریں ایک وہ وقت تھا مسلمان بھائیو بزرگو ایک چادر نیچے اور اوپر لپیڑ کر لوگ نماز پڑھتے تھے اور کچھ ایسے بھی تھے سلام پھیرتے تھے اور دعا کر کے فور نکل جاتے تھے بیٹھتے نہیں تھے تو جب وہ سے پوچھا جاتا کہ تم کیوں نہیں بیٹھتے کہ ایک ہی چادر میں نماز پڑھتا ہوں اسی میری بیوی نماز پڑھ اتنا عسرت قالم تھا اور جب وہ لوگ مسلمان قلمہ پڑھتے تھے اس میں مسلمان ہوتے تھے ان کو ننگا کر گھر سے نکال دیتے تھے اتنا ظلم کرتے تھے بود پرست کہ تم نے بودوں کو چھوڑ کے اس اللہ کو الہ مانا جو نظر نہیں آتا اور ان کے سامنے تم گٹن ریکٹے کر بیٹھتے ہو دوزانوں کر بیٹھتے ہو جو مانے سامنے پیدا ہوئے ان کے پاس نہ خزانے ہیں نہ جہدادے ہیں نہ وہ ان کے بعد باغات ہیں نہ بکریاں نہ اونٹھ ہیں چراغائے ہیں کچھ بھی نہیں ان کے پاس یہ اتنا دیتے تھے مسلمانوں کو دیکھ یہ نہیں پتا تھا کہ وہ تو سارے جہان کے مالک ہیں امام عمر رضا فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا مالک حبیب کہ مابو و مئب میں نہیں میرا تیرا اشارہ کے لئے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے ڈوبا سروی واپس آ جاتا ہے اگلے سے پانی کے چشمیں جاری ہوتے ہیں جناب جابر بن عبداللہ عصاری فرماتے ہیں میں نے عرض کے حضور پانچ بندے ہیں وہ لیا ہے آپ کی دعوت ہے امام بخاری صحیح بخاری میں لکھتے ہیں جب آپ جانے لگے تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صاحب جناب سرکار کدھتے تشریف لے جا رہے ہیں فرماتے جابر نے ماری دعوت کے امان جا رہے ہیں تو حضور ہم نے کہا تم بھی آجو صحابہ چودہ سو صحابہ بعض کہتے ہیں سات سو تھے سات سو بھی کم تو نہیں ہے نا پانچ کہاں سات سو کہاں پانچ کہاں ڈیڑھ ہزار کہاں چوہ سو کہاں اب سارے بندے چلے گئے اور جناب جابر نے دیکھا میں نے پانچ سے عرض کیا تھا یہ تو چودہ پندرہ سو تیار ہو گئے تو پریشان ہو گئے تو آپ کے میرے پیارے کریم آقا علیہ السلام جابر پریشان نہ ہو پہلے مجھے آلے دینا ہنڈیاں چولے سے نہیں اتارنی اور آٹا پکانا نہیں پہلے مجھے آلے دینا امام بخاری فرماتے رحمت اللہ علیہ آقا علیہ السلام تشین لائے تو وہ پہلے پہنچ چکے تھے پریشان بیوی نے پوچھا پریشان کیوں آج تو رحمت العالمین ہمارے گارہ آ رہے ہیں آج تو خوشی کا موقع ہے کہنا ہے تو خوشی کا موقع لیکن پرشانی بھی تھوڑی سی ہے کہاں پندرہ سو آ رہے ہیں تو بیوی نے پوچھا کہ تو کیوں پندرہ سو لائے رہے ہیں کہاں میں نے تو پانچ ہی کہے تھے پندرہ سو رسول کریم فکر کیوں کرتا ہے فکر کو کرتا ہے جو پندرہ سو لائے رہے ہیں ہم نے پانچ کے لئے تمام کیا پندرہ سو خود ہی انتظام کریں گے پر احسان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو جناب جابیر رضی اللہ فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشیل آئے تو آپ نے ہمیں جابیر انڈیا میری طرف کرو خبسہ کا و بارہ کا آپ نے لعب دہن شریف ڈالا انڈیا میں اور برکت کی دعا فرمائے پھر آٹے میں لعب شریف ڈالا برکت کی دعا فرمائے فرمائے جابیرہ ویسے کرو دو پکانے مری لیلو ایک اپنی بیوی ایک اور لے آو دو روٹیاں پکائیں اور تم کھانا دیتے چلے جاؤ اب دو بندے دو بیوی روٹی پکا رہی تھی وہ سالن دیے جا رہے تھے لوگ آ رہے تھے کھا رہے تھے پندرہ سو بندے کھانا کھا گئے جناب جابی رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں ہنڈیا پر اسے ڈکنہ اٹھایا اور آٹے سے کپڑ ہٹایا ہنڈیا بھی بیسے ہی کیسے آٹا بھی بیسے ہی کیسے نارا ہے تکبیر نارا ہے ارسال یا رسول اللہ پیار ہے وہ ہستی جو لواب دیر شیف ڈالیں تو آٹا ختم نہ ہو ہنڈیا ختم نہ ہو ان کو کیا پرواہ تھی لیکن وہ ایک زندگی دینا چاہتے تھے کہ دیکھو ایسے زندگی گذارو کہ مشکت کے ایام میں صبر سے زندگی گذارو اور جب اللہ تعالیٰ تعاف فرمائے تو پھر کیا کرو پھر یہ کرو سورت البقرہ آیت نمبر دو سو پندرہ اللہ تعالیٰ جلل جلالو اشارت فرماتا ہے اے پیارے نبی علیہ السلام آپ سے سوال کرتے ہیں یسعلونکا مازا ینفکون ہمارے بار پیسے ہوتے ہیں ہم اس کو کہاں خرچ کریں دیکھ لو پیسے آئے ہیں اور خرچ کرنے کے سوال کر رہے ہیں یہ ہے اصل کمال کہ پیسے کہاں خرچ کریں بڑا عجیب سوال ہے پیسے کہاں خرچ کریں اب سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں سوال کہاں پیسے خرچ کروں نہیں فرمایا میرے محبوب سے سوال ہوئے میرے محبوب جواب دیں گے اچھا اب جواب کے لئے رب کائنات نے قرآن ہوتا رہا ہے تو قرآن مزید میں جو جواب آیا ہے سوال بھی آیا جواب بھی آیا تاکہ دنیا کا پتہ چلے کہ میرے محبوب کی شان کیا ہے سوال آپ سے ہوتا ہے جواب اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے زبانِ پاک رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں کہاں خرچ کریں کس کس پر خرچ کریں اب سنو میرے دوستو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فرماتا ہے جو تم خرچ کرو کیسے خرچ کرو فلیل والدین ترزیدو والدین کو پہلے والدین پر خرچ کرو والدین پر خرچ کرنے کے بعد نمبر دو جب زیادہ ہو تو پھر رشتداروں پر خرچ کرتے ہیں دیکھو کون سا رشتدار غریب ہے یہ اللہ نے ترتیب بتائی پہلے والدین پھر قرابدار والیتامہ یتیمتی سے نمبر پر والمساکین سفید پوش وابن السبیل مسافر یہ سارے لوگ ہیں ان کو ترتیب سے دینا ہے پہلے والدین کو پہلے والدین باپ بیٹے نے مکان بنایا ہے ما شاء اللہ پیسے بڑے وافر ہیں کہاں خرچ کریں ماں باپ خرچ کریں تو ماں باپ تو فوت ہو گئے ہیں ماں باپ تو فوت ہو گئے ہیں تو فوت انہیں کے بعد بھی ماں باپ ہی ہوتے ہیں ماں باپ فوت ہو انہیں کے بعد بھی ماں باپ ہوتے ہیں جناب سعید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی والدہ فوت ہو گئی امام نسائی نے سن نسائی میں اس کو لکھا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آزر ہو گئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امہ جی فوت ہو گئی ہے میں کوئی صدقہ کرنا چاہتا ہوں فیو صدقہ تفضل کونسا صدقہ افضل ہے مجھے اشارت فرمائیں فقال الماء فانی بہترین صدقہ ہے اس نے پانی کلت ہی پانی بہترین صدقہ ہے ٹھیک ہے سر اس نے فہفارہ بیرا کونہ کھدوایا مزدور لگائے ان کو پیسے دیئے کونہ کھودا پانی صاف نکلایا جب پانی نکلایا اوپر تختی لگا دی ہا زہیلوم سعید یہ کونہ سعید کی ماں کے لیے ہے جو پانی پیتا جائے سعید کی ماں کو دعا دیتا تھا پیسے لگے ہیں پیسے لگے ہیں پکی قبر بنانا حفاظت کے لیے کہ ہمارے بعد یہ ٹوٹ جائے گی کچھ پگر تو لوگ اس قبر پر قبر بنا دیں گے یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ قبر جو ہے دو پشتوں تک چلتی آج کا بلکہ ایک پشت رہ گئی ہے اب دادی قبر میں کوئی نہیں جاتی دادی قبر کوئی نہیں جاتی اب مجھے کی جائیں کبر میں وہ بھی پھر آج سے وہ بھی ختم ہو جائے گی اب ان کے لیے ایٹرنل وہ جو ورک ہے کرنے والا وہ کیا ہے ان کے لیے ایسا کام کیا جائے کوئی جائے نہ جائے سوا ملتا چاہے جائے نمبر ایک مسجد بنا دی جائے نمبر دو مدسہ بنا دیا جائے نمبر تین مسجد کے اندر پانی کا بور کرا دیا جائے کیوں کہ دو ہزار پچیس میں پاکستان کا پانی خسک ہو جائے اس لیے کہ ہمارے ہندو نماز و کمران ہندو کے ایجنٹ و کمران انہوں نے سارا پانی ہندوستان کو بیش دی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان سے مانگ لیں گے تو یہ ازادی کو نہیں تھی پھر ازادی کو نہیں تھی انہوں لوگوں بوڑے بوڑے مارے مر گئے بیس راکھ بندے شہید ہو گئے پاکستان بنانے میں اور یہ جو نئے لوگ آئے ہیں یہ انڈیا کے ایجنٹ جو ہیں انہوں نے پاکستان سب بیش دیا پانی چنابی بیش دیا راوی تو پہلے بکا ہوا ہے چناب بک گیا جیلم بک گیا خسک ہیں کبھی جاؤ پنڈی کی طرف درہا خسک نظر آئیں گے تو پانی کہاں سے آئے گا اور جو پانی برستا ہے انڈیا ایجنٹ ہیں سارے یہ کے پی کسے لے کر سن تک سب انڈیا ایجنٹ حکمران ہیں نام نہیں میں لیتا جتنے بھی سب انڈیا ایجنٹ ہیں جو کالا باگ ڈیم نہیں بنیتا سمجھے انڈیا ایجنٹ ہیں کالا باگ ڈیم بنجے تو پاکستان میں لیر بیر ہو جائے گی اور اتنی اتنی ظلم و ستم کی داستانیں ہیں پاکستان میں یقین دانوں اربو روپے لب چکے ہیں ہر چیز بن چکی ہے سٹاپ کر دیئے کوئی ہے سب ملک جس میں حکمران جو ہیں اپنی ملک اربو روپے لگا کے اس کو ضائع کر دیں جسے پاکستان کے ان غدار ملک خمرانوں کو یہ لانت حاصل ہے کہ انہوں نے یہ کام کیا ہوا دوزار پچیس میں مسلمان پانی نہیں ملے گا بتا دوں آپ کو ابھی پانی نیچے چلا گیا ہے وہ نوری مچھے میں زار فٹ میں جا کے پانی ملے پتہ ہے آپ کو آگے ہوتا تھا شکر کھڑ جائیں بیس فور پانی آ جاتا ہے ٹیو ویل ویسے ہی چلتا رہتا ہے مشین کے بغیر ہی پانی آتا ہے کیوں بھئی؟ شکر کھڑ سے تمہیں کیسی حالت ہے؟ وہ بغیر پانی ہے بغیر کوئی انجنلی کیسے پاکستان ہوگی قریب ہے پھر بلکل قریب ہے اب وہ جو قریب ہے وہ بھی تو نیچے جانا ہے نا وہ بھی نیچے جانا ہے اور ایک ٹیکنیک ہے جو بڑی ضروری ہے اپنے جب ذاتی گھر بنائیں تو ذاتی گھر کے باہر جو کیاری لگاتے ہیں کیاری میں ایک ہونس لما ہونس لما یہ کون ہوتا ہے ویسے ایک پلیٹ فارم بنا لی جس میں پاکیزہ پانی جائے جو واشنو کا پانی ہے وہ لیدہ کٹر میں جائے جو برتند ہوتے ہیں وضو کرتے ہیں وہ پانی اس کے اندر جائے تاکہ وہ پانی زمین کے اندر جاتا ہے زمین چوستی جائے گی اور جو نیچے پانی ہے وہ اس کا لیول صحیح رہے گا یہ بہت ضروری ہے بہت ضروری ہے اور پانی ہم سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اور وہ اس وقت بھی پانی نہیں تھا اس وقت یودیوں کا قبضہ تھا اب ہندو کو قبضہ ہے اس وقت پانی پر یودیوں کا قبضہ تھا اور یہودی جو تھے وہ پانی نہیں پینے دیتے تھے بیر رومہ جو تھا اس کا مالک یہودی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون مسلمان ہے جو جنت کی نہروں کے بدلے میں یہ بیر رومہ خریدے گا کون خوش نصیب ہے جو جنت کے اور جنت کی نہروں کے بدلے میں یہ بھی رومہ خریدنا چاہتا ہے تو جناب حضرت عثمانی گنی رضی اللہ عنہ میں خریدتا ہوں تو اس یہودی نے مو مانگے دام چالیس ہزار درم لیے چالیس ہزار درم لے کر وہ کونہ خریدا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ پیس کر دیا وہاں سے مسلمان فری پانی پیتے تھے اور دنیا میں پانی بیچنے کا طریقہ یہودیوں کا ہے ان کو دیکھ سو دیکھی مسلمان بھی شروع ہو گئے ہمارے مسلمانہ کابر فری پانی رکھتے تھے اب مسلمان کاروبار کرتے ہیں بڑے بڑے نیک لوگ کاروبار کر رہے ہیں پانی بیچ رہے ہیں سو دیر پانی بکتا ہے تیل کی بوتل ایک لٹر کی اور اتنے سا پانی دو لٹر کا ایک لٹر کی بوتل تیل کی لٹر سائز ہوتا ہے ایک ریال کی اور یہ پاو پانی دو ریال کا بک رہا ہے تو پانی نہیں ہے پانی کی کوشش نہیں کی ہے بس ناچ لٹ آپ نے شادیوں کی کوشش بڑی کی ہیں اور جوہے پانی پہ بیوے آرنے کی کوشش کی ہے بس یہ کام کیا ہوئے لوگوں نے ہمارے بھی یہی آر پریشانی بنی ہوئی ہے صحابہ کرام ردوان اللہ تعالیٰ نے مجموع بڑی فکر تھی آپ نے اس کو فکر دے دی کہ لوگوں پانی کمی ہو تو پانی کا نظام کرو تو ایک شخص ساد رضی اللہ کی والدہ فوت ہوئی اس نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پانی بہترین صدقہ ہے انہیں کونہ خدوایا اور کونہ خدوا کے اس کو اپنی والدہ کے نام لگا دی ہے چودہ صدیوں لوگ پانی پیتے رہے وہاں آج بھی وہ کونہ جو اسمان گنی رضی اللہ تعالیٰ خریدا تھا اس کا پانی لوگ لے کر آتے ہیں جب آج ہی جاتے ہیں وہ طریق سے جاتے ہیں جانے نہیں دیتے وہاں بڑی مشکل سے جاتے ہیں اریزوان گیا ہے وہاں سے وہ مجھے بوتر سے دیئے وہی رہ گئی ہے وہ وہاں سے بین رومہ سے پانی لے کر آیا لیکن وہاں جیسے کھلے عام جانے دیتے ہیں نہیں جانے دیتے ہیں کیوں مسلمان اقیدت بند ہیں وہ اقیدت کو زبا کر دیتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ شیر کا کفر ہے حالانکہ نصبر چیز سے بڑا اترام ہوتا ہے قرآن پاک ہم چومتے ہیں اس کی جلد کو چومتے ہیں کلمات چومتے ہیں کیوں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اور جنہوں نے اترام کیا ہے ان کو ولایت رب نے دیئے حضرت مجدل افسانی شیخ عمسرندی رحمت اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں ایک پیالہ تھا اس پہ نقاشی کی ہوئی تھے ایک دن اپنے گوھر سے دیکھا تو اس پہ لکھو تھا اللہ اللہ وہ جیچے ہوتا ہے گھروں میں یہ سوائی کرتی ہیں بچیاں جاڑو پھیرتی ہیں تو پھر کسی ڈس بین میں ڈال دیتی ہیں تو ڈس بین کے طور پر استعمال ہوتا تھا پیالہ تو ایک دن آپ نے دیکھا تو کہنے ہوئی یہ تو اس میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے اس کو ڈس بین کے طور پر استعمال کر رہے ہیں آپ نے پانی لے لوٹے میں اور پیالے کو دونے لگے تو ایک مرید عزق کہتا ہے حضور کیا فرما رہے ہیں فرما یار یہ میرا اپنا کام ہے تم اپنا کام کر رہے ہیں نہیں حضور ہمیں دیجئے اس کم کی اس کے علاقشیں ختم کرتے ہیں اس کو خوب مانز کر دھوتے ہیں جب اس کو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے مانز کر دھویا تو اللہ تعالیٰ کا نام اور نمائے ہوگی تو آپ فرماتے ہیں میں نے اس کو کپڑے میں لپیٹا اوپر میں نے تاک میں رکھا جب مجھے پیاس لگتی ہوں اس پیالے میں پانی پیتا اس میں جس کو ڈس بین بنے ہوا تھا حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں حضرت القدس آپ کی سیرت کی کتاب ہے فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر میں ایک سو سال عبادت کرتا مجھے وہ مقام نہ ملتا جو اللہ کے نام پاک کی تظیم سے مقام ملتا ہے جقین جانو اتنا احترام اتنا احترام تو یہ احترام تو ایمان ہے احترام ایمان ہے صحابہ کرام میں جب مسلمانوں میں جب احترام تھا ہر جگہ مسلمان غالب اور قابض تھے جب احترام ختم ہوا سب مغلوب ہو گئے صحابہ کرام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب شریف کو زمین پر نگنے دیتے تھے لعاب دہن شریف کو زمین پر نگنے دیتے تھے ہاتھوں پر ملتے تھے زبانوں کو لگاتے تھے چہرے پر ملتے تھے جسم پر ملتے تھے امام جلد شیوتی رحمت اللہ فرماتے ہیں ایک صحابی گھر آئے ان کے پھوڑے نکلے ہوئے تھے تو ازوایت دو ان کی بیویاں تھی کہہ لیں کہ پھوڑے نکلے ہوئے ان کا کوئی ملتے ہوگی اس پر ملتے ہو چیز اس سے ملتے ہوئے اسے ملتے ہوئے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے ارز کے یا رسول مجھے یہ دانے نکلے ہوئے ہیں ٹھیک نہیں ہوئے اس میں پی پڑی ہوئے ہیں ریشہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ سطر چھوالو ناف سے لے کر گھٹے تک اپنے کپڑے باندھ لو اور باقی جسم تم کھول لو تو آپ نے اپنے لعب شیو لیا اور ملہ مل کے ان کے سر سے لے کر جہاں جہاں دانے تھے سب جسے پر آدھ پیرا یقین جانے امام سیوتی اللہ رحمہ فرماتے ہیں ہاتھ پھرتے جاتے تھے دانے ختم ہوتے جاتے تھے اور جسم شیشے کی طرف چمک رہے لگا اب وہ جو لعب دین شیو لگا تھا آپ نے کرتا شیئی پہنا تو گھار آگئے جب گھار آگئے تو ان کی دو بیویاں کہنے گی آپ نے آج بڑی پیری خوشبو لگائی ہوئی ہے ہم نے خوشبو لگائی تھی آپ کے استقبال میں کیونکہ بیوی کا شہر کے استقبال میں خوشبو لگانا بھی عبادت ہے قلیم علیہ میں لگانا جہاز نہیں ہے اپنے شہر کے لئے بننا سبرنا خوشبو لگانا یہ عبادت ہے خاتون کی تو انہوں نے اپنے آپ کو خوشبو لگا رکھی تھی لیکن جب آب آئے تو خوشبو غالب آگئی پوچھا کونسی خوشبو لگائی ہے کہاں میں نے تو کوئی خوشبو نہیں لگائی کہتے ہیں خدای قصر اتنی پیاری آپ کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے ہماری خوشبو ماند ہو گئی ضرور تم نے خوشبو لگائی ہے فہمینا ہاں میرے جسم کو لعب شریف لگا ہوا ہے یہ خوشبو لعب شریف کیا ہے جو میرے جسم پر لگی ہے اور آقا سزگی ذات اقتص ایسی شان تھی کہ آپ جب گلی سے گزرتے تھے گلی خوشبو سے مہک جاتی ہے تو پیارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ اکرام جو تھے وہ عدب و احترام میں اتنے بلند تھے کہ آپ کا لعب شی زمین پر نہیں گنے دیتے تھے اور ناخنوں کا احترام کرتے تھے پر آپ پر اشتراہ سنا ہو جب آپ کو عسر مبارک دیا گیا تو آپ کی یہاں آنکھوں میں پانی تھا تو جنابی علی نے پانی چوچ لیا تھا اور جب آپ کی آنکھیں دکھنے آئیں تو آپ کی آنکھوں کو لوافشی لگا تو جب تک شادت تک آپ کی کبھی آنکھ دکھنے میں نہیں آئی تھے اعترام کرتے تھے لوگ جب تک اعترام تھا مسلمان غالب تھے جب اعترام ختم اس نے مغلوب ہوگی آج مسلمان اعترام کی دنے سے نکل آیا اوہ یار اوہ ساڑھے کریں ساڑھا کامی عمل کرنا اس پیغام دے گئے وہ ہماری طرح نہیں تھے آقا کریم سلو اللہ علیہ وآلہ صحابہ وآلہ وسلم وہ نبی ہیں وہ امام الانبیاء ہیں وہ خاتم الانبیین ہیں رحمت العالمین ہیں صاحب قرآن ہیں قائد الامام کے قائد انبیاء ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے معبوب ہیں وجہ تخلیق کائنات ہیں وہ سید سقلین ہے نبیر الرمین ہے امام القبلاتین ہے وسیلتنا فی الداران ہے ان کی شان ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں ان کے نواز جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ان کی سعادی جنت کی بی بیوں کی سردار ہیں یعنی ان کی ازواج ازواج امہ آتوہم فرمایا ان کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں برابر کیسے ہوگی ہماری تو بی 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 لگتی ہے کہ نہیں کہنے بابی آگئی اور جب حسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج پاک کی باری ہے فرمایا امی جی آگئی ام المومنین عائشہ صدیقہ خدیر قبرہ جناب سیدہ عفصہ بی بی زینب یہ ساری ام المساکین یہ کون ہے امہات المومنین تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان انسان کیا بیان کر سکتا ہے خود ایک قسم قرآن پاک پڑھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بی شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اپنے معبوب نبی آخوزمان علیہ السلام درود بیشتے ہیں کیا کرتے ہیں درود جب بھی ترجمہ کرو گے یہی کرو گے سویرے بھی کریں گے یہ ترجمہ کل بھی سال بعد بھی یہ ترجمہ ہوگا ایک ہزار سال پہلے بھی یہی ترجمہ تھا جب آیت اتری تھی یہی ترجمہ تھا تو رکا کم درود شریف ان پر لا دوسری پڑھتا ہے ان کے درجے بلند ہوتے ہیں ہم ان پر دوسری پڑھتے ہیں مارے گناہ ماف ہوتے ہیں ان پر دوسری پڑھا جاتے ہیں ہم ان پر دوسری پڑھتے ہیں اور اگر ان پر سلام نہ پڑھے تو نماز ہوتی نہیں ہے اور اگر نماز میں کسی دوست کو سلام کرے اپنے کو اور پھر نماز میں خاص کس بندوں کو سلام کر رہے ہیں یا کہہ کے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کہنا ہے اولیاء کو صحابہ کو اہلِ بید کو سب کو سلام کرنا ہے بعد میں ان کو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی ان کی شان ہے جب تک اعترام تھا تب تک ہم غالب تھے جب اعترام نکلے تم مغلوب ہوگئے اب تو ڈرپوک ہے مسلمان اکاون مملکتوں کمران ڈرپوک کبوتوں سے بھی ڈرپوک کبوتوں سے بھی ڈرپوک بکری سے ڈرپوک اتنے مارے بھائی مر رہے ہیں اُدھر برما میں قتل کیے جا رہے ہیں کوئی مسلمان مکمران جا رہی ہے نا امریکان قتل ہوتے تو وہاں ڈرون حملے شروع ہو جاتے وہاں اٹیک ہو جاتا جاپان کے خدا کو طالبان نے ختم کیا افغانستان میں تو جاپان والے امریکہ سے کہا ہمارا خدا مار دیا ہے اور وہاں فکر نہ حملہ کر دیا وہاں نائن الیون کا جھوٹا مقدمہ بنا کے افغانستان میں حملہ کر دیا پچیس لاکھ بندے مار دی ہے اور اس میں یہ ہمارا بگوڑا جو فوجی تھا مشرف یہ ساتھ مل کے پچیس لاکھ بندے مروا گیا ہے مسلمان ایک دیوار کی طرح ہے سر کو درد ہو تو پاؤں کو بھی تکلیف ہوتی ہے پاؤں کو تکلیف سر درد ہوتی ہے اب مسلمان مسلم کا دشمن بنا ہو سعودی عرب یمل پر حملہ کر رہا ہے شام اپنے بچوں پر حملہ کر رہا ہے وہ در ترکی میں کودوں سے جنگ ہو رہی ہے برما میں مسلمان قتل کی جا رہے ہیں کہاں مسلمان ہے کون مسلمان ہے ادھر انڈونیسیا میں وہ بائی طرف عیسائیوں نے ڈراما کیا ہمارے حقوق سلو ہو رہے ہیں امریکہ نے انٹرنیشن فورس بیج کے عیسائیوں کا علاقہ جو تھا وہ ایک سٹیل بنا دی یوگنڈا میں عیسائیوں نے کھپ ڈال دی وہاں فوج بیج کے وہاں یوگنڈا میں عیسائی سٹیل بنا دی کشویری مر رہے ہیں لاکھ سے زیادہ کشویری مر گئے ہیں کوئی نہیں سوچ رہا نہ پاکستانی سوچ رہے ہیں نہ انڈین سوچ رہے ہیں نہ یوکیس سوچ رہے ہیں یون سوچ رہے ہیں مسلمان ہیں نا جب مسلمان ہی کٹھے نہیں تو مسلمان کی بہت سے فکر کیسے کرے گا یہ سب اس لیے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعترام ختم ہوگی آپ کا اعترام ہوتا تو کبھی ایسے نہ ہوتا تو صحابہ کرام جو تھے بڑا اعترام کرتے تھے انہوں نے اپنی ماں کے نام سے کوئے خدوا دیئے وہ اپنا پیسہ جو تھا وہ کام میں لگایا آج ضرورت ہے اپنی ماں کے لیے جن کی ماں نہیں ہیں وہ بور کرائے مساجد کے اندر تاکہ سو سال تک پانی نہ ختم ہو یہ والدہ کو صحاب جائے گئے ویسے ہم پتہ کرتے ہیں میں جنرل سی بات کر رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں معاشرے میں ماں باپ کے صدقے بیٹے ہوئے ماں باپوں نے بیٹے ہوئے نا اب بیٹے اماموں کی دعا سے بڑے کاروبار بڑے ان کے کاروبار ہوئے تو انہوں نے کیا کیا مکانات بنا لیے ماں کا کوئی مکان نہیں ماں کا کوئی مکان ماں کے لیے ختم پڑی ہو دعا کرو وہ ماں چلی گی نہیں اس کے لیے مکان بنانے چاہیے اس کے لیے مسجد بنا دی جائے مدسہ بنا دی جائے مکانات میں وراست ہے مکانات میں وراست ہے دو بھائی ہیں دو کنال کا مکان ہے دیوار درمیان میں آ جائے گی اور اگر نہیں کریں گے تو قتل قارہ شروع ہو جائے گی لیکن مسئلہ میں براست نہیں ہے مسئلہ بن جائے گی قیامت تک ماں کو سواب ملے گی نہیں لوگوں میں نے قائل کیا ہوا ہے لوگ قائل ہو رہے ہیں گیا واقعی مونڈے تے مال لے گئے میرا سہارا تے ماں نے دیتا ماں باپ پہو مریاد ہے ساری جداد میری بینک پیلس میرا پہو دی کوٹھی میری کار میری پہو ان میں دیتا کی دیتا ہی کچھ نہیں سال بعد ختم دعایا اببا جی یا اللہ معاف کر دی اللہ پھر بھی معاف کر دی اللہ پھر بھی قبول کر لیتا دعا تو کیے رہے ہیں اسے تو چیز دعا نہیں کرتے لیکن جو مسئلہ بنا دیتے ہیں باپ کے نام کی مدصہ بنا دیتے ہیں قیامت تک قیم رہے آپ میں سے کوئی شخص ایسا ہو جو اپنے محابقے لئے مسئلہ بنانا چاہتا ہے جگہ دے دے عقیل صاحب کو یہ مسئلہ بنائیں گے امام راکھ دے گے صحاب آپ کو جائے گا بڑی امنیسی مسئلہ بنائی یہ صدقہ جاری ہے بابا جی صدقہ جاری ہے صحابی نے کونہ کھد آیا چودہ سال سے لوگ پانی پیرے وہاں سے عثمان گنی نے کونہ خریدا بیرے رومہ آج بھی پانی وہاں سے لوگ پیرے سارا صحاب عثمان گنی کو جا رہا ہے اور مسئلہ نبی شریف سکار کانہ سرسل تجویز بیش کی اس کے پیسے دیئے حضرت سیدیق اقبر رضی اللہ عنہ نے وہاں ایک نماز پڑھو پچھا ہزار نماز کا سواب ملتا ہے عربوں کھربوں لوگوں نے نمازیں پڑھی ہیں سب کو سواب علاہ سب کو سواب جا مگر کے سیدیق اقبر کے نام عمال میں جا رہا ہے وہ مسئلہ زائے نہیں ہوئی مسئلہ میشہ کے لیے بقانہ تقسیم ہو جاتے جہدہ تقسیم ہو جاتی تو پیارے دوست و بزرگو اللہ پاک نے فرمایا آپ سے پوچھتے ہیں ہم کیا خرچ کرے کہاں خرچ کرے کس پر خرچ کرے کتنا خرچ کرے کون کس کو ہم ترزیریں فرمایا فلی الوالدین پہلے ماں باپ پہلے ماں باپ پوری دنیا کو پیغام دے دیا بچے عبیر ہیں اللہ نے دیا ہوا ہے ماں باپ کو ترزیریں اللہ تعالیٰ فرمائے قربہ دارباد میں پہلے ماں باپ جنہیں جنم دیئے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا کتنا پیار فرماتے تھے والدین سے کتنی عقیدت سکاتے تھے والدین کی اور صحابہ کرام کیسا اعترام کرتے تھے امام مخاری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ والدین کے بعد پانچ کام کرو نمبر ایک ان کے جنازہ پڑو نمبر دو ان کے استفار کرو نمبر تی ان کے وعدے پورے کرو نمبر چار ان کے رشداروں سے ملو پانچ کام کرو تو ایک دن جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بندہ ملا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ والیکم السلام ورحمت اللہ پچانا نہیں آپ نے کہتے ہیں یاد نہیں آپ کون ہیں کہتے ہیں غور کریں ابھی میں یاد کہاتا ہوں زور ڈالیں اپنے دماغ پر کہتے ہیں یار سمی نہیں آرہی کون ہو تو عرض خیاضور میں آپ کے والد حضرت عمر میرے خطاب رضی اللہ علیہ وسلم کے دوست تفیل کا بیٹا ہوں تو وہ ہویا یاد آگئے اتنا کہنا تھا ساتھ سے پگڑی تار اس کے سر پر رکھ دی اور سواری کی لگام پکڑا دی لوگوں نے کہا عبداللہ یہ کوئی مسافر سائل فقیر موتاج آدمی تھا دو چار درن دے دیتے اس کا کام بنجھا تو نے پگڑی بھی دے دی سواری بھی دے دی فرمائی سائل نہیں تھا یہ میرے والد گرامی کے دوست کا بیٹا تھا میرا والد اس کے والد سے محبت کرتا میں نے اپنے باپ کی محبت کو قیم کیا کیونکہ اللہ باپ کے نبی باپ فرماتے ہیں جو ماں باپ کے دوستوں اور اشتداروں سہلیوں سے تلقات قیم رہتے ہیں ان کا نور قیم رہتا ہے جو تلقات قطع کرتا ہے ان کا نور قطع ہو جاتا ہے میں نے اپنے نور کو قطع ہونے سے بچائے یہ تعلیم ہے اسلام کی تعلیم اسلام اور آخر میں یہ حدیثی میں آپ کو سناتا ہوں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غریب سے غریب ترین کے لیے پیکج دیا ہے امیروں کا تو اپنا سسٹم ہوتا ہے نا امیر جتنا ان کی طاقت ہوتی ہے کام کرتے ہیں اور غریب کیا کرتے ہیں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ صحابی مبارک وآلہ وسلم اشارت فرماتے ہیں ابو حریر روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ جب کوئی بیٹا اپنے ماباب کے لئے دعا کرتا ہے یہ تو دعا ہو رہی ہوتی ہے جو چیرے پر ہاتھ پھر رہی ہوتے ہیں تو آن لائن نیکیاں ماباب کے نامِ مال میں جمع ہوا جاتی ہیں ان کا نیکوں کو بیلنس پڑھ جاتا ہے تو حضور کریم آقا فرماتی صلی اللہ علیہ وسلم فیقول وہ والدہ وہ والد بندے کا جس کے لئے دعا کی ہے فیقول یہ مجھے کہاں سے نیکیاں سواب مل گئے میرا تو بیلنس نہیں کوئی اتنا تھا یہ سواب کہاں سے ملا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیرے بیٹے نے دعا کیے میں نے سواب دیئے یہ غریب سے غریب ترین کے لئے پیکج ہے اور آپ بھی اپنے لیول پر جنی طاقت اس طاعت ہے اس کے مطابق کام کریں ماباب کے لئے اور اللہ پاک نے وہ ایسی صورتیں نازل کی ہیں کہ آدھ باندھ کے والدین کا ذکر کراتا ہے وَقَدَى رَبُّكَ اللَّهَ تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِسَانَا اِمَّا يَبْلُوْكَنِنْدَكَ الْكِبَرِ اَوْا اَحْدُهُمَا اَوْقِلَاهُمَا وَقْفِلْا مَجَا جُلِّ ذُلِّ مِنَ رَحْمَا وَقُلَّمَ قُولٌ رَحِيمٌ قُولٌ قَرِيمٌ یہ آیاتِ قرآنیہ اللہ پاک نے بیان فرمائی ہے کہ اے ایمان والو عبادت اللہ کی کرو اور حسن سلوک والدین سے کرو اگر دونوں یا ایک بوڑے ملے احدوما ایک ملے یا دونوں ملے تو کیا کریں وَقْفِلْا مَجَنَا ذُلِّ مِنْ رَحْمَا ان کے آگے جُکُ جاؤ تو جب بات کرو کُلَّمَ قَوْلٌ قَرِيمٌ جی جی بزر جی ماں جی جی ماں جی جی ماں جی جی ماں جی کرو اور پھر کہو وَقُلْ رَبِّ رَحْمُهُمَا قَمَا رَبَّ يَعْنِ سَغِيرَا جب یہ عالم چھوٹے تھے یہ مارے موں میں لکمہ ڈالتے تھے ہماری پوٹی ساہب کرتے تھے مارا پشاہب سے قدی نے انہیں کہا تھا مجھے گھن آتی ہے کبھی نہیں ماں باپ نے کہا مجھے گھن آتی ہے کوئی مجھے بتا دی ماں باپ جو بیٹھے ہیں کبھی کہا ہے بچے کی بدایت تو گھن آتی ہے لیکن بچہ بڑھا ہو جاتا ہے کہندہ اب بو کے پخانے سے بڑی بو آتی ہے اس کو سبتہ داہل کرا دیتے ہیں میرے لیے بڑی مشکل ہے کیا کروں پشاہب میں بو ہے گندگی ہے بو سے بدو آتی ہے تو اپنی بدو کا آلنی نہیں ہے رات کو سویا تو پشاہب پخانا کر دیا سار اب اس طرح خراب ہو گیا اور پھر ماں نے کبھی نہیں کہا تھا گندی بو آن دی بلکہ کہتے شکر یا اللہ مجھے تو نے بیٹا دیا ہے بیٹی دیا ہے میرے پھل لگا دیا ہے اس کو دوتی ہے خوشبو لگاتی ہے پوڑر لگاتی ہے کریمہ لگاتی ہے کسا جا کے رکھتی ہے یہ ہے ماں جب یہی بچہ بڑھا تھے جو مجھے بو آتی ہے ذات پاک نے فرمایا ہے اے لوگوں ان کے لئے دعا کرا کہ ارحم ہما کمار اببہ یعنی صغیرہ کیا اللہ بچ پر میں ہم پر میرمانی کرتے تھے اب تو ان پر میرمانی کر رہا ہم ان کو حق نہیں دعا کر سکتے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دوت پہ لانے والی امی جان حلیمہ سعادی ایک دن آئی تو آپ کھڑے ہو گئے چادر بھی شادی ان پر بٹھایا بڑی ان سے محبت کی باتیں کی جب وہ جانے لگیں تو بڑے اترام سے روانہ کیا صحابہ کہتے ہیں یعنی بڑی خوش رسیب عورت ہے جس کے سرکار اکانہ سرسل اپنی چادر بچھا دی اور بٹھا کرنے سے بڑی شفقت کی باتیں فرمائی ہیں جو ان کو پتا تھا نا وہ کہنے یہ محلیمہ سعادی ہیں جس سے صرف دودھ پھیلا ہے اس کا یہ مقام ہے جس ماں نے جنم دی اس کا مقام کتنا تھا میرے پہرے دوست و مزرگو مائے بہت بڑی نعمت ہے باپ بہت بڑی نعمت ہے اور یہ ماں باپ انسان کی پدائس کا ذریعہ ہے ماں باپ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کتنا انعام دیتا ہے حدیشری میں آتا ہے جو مسلمان اپنے ماں باپ کو ایک دفعہ دیکھے گا ایک آج کا سواب صحابہ اکرام بڑے اچھے لوگ تھے اور ہمارے لئے فائدے کی باتیں کرتے تھے آج کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو سعودہ بہت ایک ہے تو پھر اللہ کے خزانے کم نہیں ہیں سعودہ بہت ایک کو سوج کا سواب ملے گا اور گھر میں آدمی آئے تو پہلے اپنی امی کو سلام کرے سنو بچوں جن کی شادیہ ہو چکی ہے جن کے ماں زندہ ہے سب سے پہلے ماں کو سلام کرے گھر میں آدمی ان سے دعائیں لیں پھر اپنے کمرے میں جائے پھر دیکھو اولاد کیسی پیدا ہوتی ہے نور و نور والی اولاد پیدا ہوگئے اور سنو نوجوان بچوں کبھی اپنی بیوی کے سامنے ماں باپ کو جھرکنا نہیں ہے نہیں ماں تینک آدھا پتا ہے کبھی نہیں کہنا جس دن یہ کہہ دیا سامنے اس دن ماں زائیہ ہو گئی وہ بیوی جو ہے وہ غالب آ جائے گی اور بچے کو مجبور کر دے گی وہاں سے نکلنے کے لیے کیوں جب یہ خود عزت نہیں ماں کی کرتا اس کو کیا صورت عزت کرنے کی وہ تو بیگانی کا سی آئی ہے جب بیٹا نہیں عزت کرے گا احترام کرے جی ماں جی جی ماں جی اللہ فرماتے ہیں ایسے اپنے آپ کو جھکا ہے جی ماں جی جو مرضی کہے جی ماں جی یہ ماں جی آپ ٹھیک کہتے ہیں ماں جی میرا قصور ہے ماں جی آپ ٹھیک کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہے بندہ میرا جو میری بات مان رہا ہے پھر اس پر کتنی غامتیں ہوتی ہیں انسان اندازہ نہیں کر سکتا یہ ماں پھر وہ دعائیں کرتی ہیں جن دعاوں کی برکت سے ان کی تقدیریں بدل جاتی اس لیے میری بیرے دوستو مزرگوں نوجوان بھائی بچوں بیٹوں ماں باپ کے مقام کو پہچاننے کی ضرورت ہے یہ ہنس پڑے نا اللہ خوش ہو جاتا ہے گھروں میں جوائنٹ سسٹم ہوتا ہے چار پانچ چھے دس بھائی ہوتے ہیں ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اپنے اپنے کمروں میں رہتے ہیں حدیثی میں کہتا ہے جو بچہ سویرے اٹھے اور امی جان اور ابو جان کے پاس ہے ماجی کیا آل ہے ابو جی رات خیر سے گزری اللہ تعالیٰ کے نبعہ فرمائے تھے اللہ تعالیٰ اس کے دو رحمت کے دروازے کھو جائے ہوں گے تو پوچھے گا جب بہنی تو کس کو پوچھ لیں جدو انجان سان کول سی ماہی جدو انجان سان کول سی ماہی جدو آئی ہوش ماہی ہو گیا راہی لیکن یار کدی میری ماہی ہوتی کدی میرا پیو زندہ آنا جب تھی تو قدر نہیں کی جب چلے گئے تو پھر رونے لگے وہ موقع ہے زندگی میں جب ماں باب سامنے موجود ہیں ان کی قدر کی جائے اترام کیا جائے ان کے سامنے اونچی نہ بولا جائے اور اگر وہ کھائیں کہیں بیٹا آو کھانا کھالو میرے ساتھ بیٹھو نا نہ کی جائے ان کی بات نہ کٹی جائے ان کا نام نہ لیا جائے ان کو گالی نہ دی جائے ان کو پورے لفاظ سے یاد نہ کیا جائے اترام کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہی وآلہ صحابہ مبارک وسلم کی ذات مقدسہ یہ اشارت فرماتے ہیں کہ جب بچے ماں باب سے ایسی بات کرتے ہیں جس سے ان کی دل کلی کھل جاتی ہے اللہ ان بچوں سے خوش ہو جاتی ہے اتنا مقام والدین کا ہے تو والدین کے لیے دعائیں استقفار صدقات خیرات نفر عبادات اور صدقائے جاریے کرنا چاہیے کھانا کھلیں گے کھالیا ختم دعا کریں گے پہنچ جائے گی استفاہ کریں گے پہنچ جائے گا کپڑے دیں گے پھٹ جائیں گے مسجد مرساب نہ آجیں گے کیامہ تک چاہیے کتنے پیسے لگتے ہیں تھوڑے لگتے ہیں میں نے ایک بچے سے کچھا یہ بچہ بیٹھا ہوا یہ ایک بندے کے پاس کیا کہ اندر جناب کو مسجد کے لئے پیسے دو اس کو میں نے عادت ڈال لیے مانگنے کی مسجد کے لئے ماں پڑے ہیں نہیں مسجد کے لئے دین کے لئے یہ نگینہ سوسائٹی کے لئے کھالے مانگتے ہیں لوگ اس چندے لیتے ہیں اور ترقی کا بڑی دور تک جا رہے ہیں اور یہ جو پروگرام ہو رہا ہے ان کی سوسائٹی نگینہ سوری سوسائٹی اس کے چینل سے نگینہ ٹی وی سے پوری دنیا میں جا رہے ہیں فیسلوک پر آپ پر ہوگا ازکری ازکری نمبر نو ازکری نائن سیم نیٹی فور اس مکان سے جا رہا ہے تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں پتہ لگے پاکستان میں تو کوئی مرام ہو رہا ہے تو یہ بندے کے پاس گئے کہتے ہیں پاہ جی تین سور پہمینے سال دے تین سو چھتی سو چھتی سو دے جیو سال بعد نہیں آپ کے پاس آنے گا سال کے بعد نہیں کہتے ہیں کمرے دکھائی آتا دروازہ دکھائی ہے دیکھو کیسی شاندر ڈرائنگ روم ہے کیسا جناب یہ کمرہ ہے واہ واہ یہ دیکھو ڈریسنگ کیسی واہ واہ اور تمہیں بات رومی دکھائیں دیکھو کتنا شاندر بات ہے پانچ کرو لگ گیا کتنا پانچ کرو لگ گیا پانچ کرو لگ گیا پانچ کرو لگ گیا گنجیش نہیں گیا پھر آکے لگا گیا پانچ کرو لگا دی ہے اور میرا نے اسے باشدو پر دس لکھ لگایا ہوں گا گنجیش نہیں ہے یہ کہا یہ مکان دکھا رہا ہے میں بسید کی نہیں آگو دو چھتیس ور پہ چھتیس کیا ہوتا ہے کہتا ہے کنجیش نہیں اللہ تعالیٰ آپ کی خیال کرے ہفتے دو ہفتے مینے کے بارش برسی پانی گلی میں کھڑا ہو گیا پانی کمرے چلا گیا ڈرینگ رو کا پٹھا بیٹھ گیا ڈرینگ ساری بیٹھ گیا دوبارہ بنائی ساٹھ ہزار پہ لگا ساٹھ ہزار چھتیس ور نہیں دیا خدا کو ساٹھ ہزار اپنے مکان کو دے دیئے اور اللہ تعالیٰ کے انبیاء فرمائے جس کا پیسہ خدا کو پسند یہ مٹی پر لگتا ہے یہ مٹی پر لگا ہے اللہ کو پسند نہیں ہے اس کا پیسہ مٹی پر لگا دیئے اللہ کو دیا ہے انہیں ادھر لگ گیا ہے ساتھ اللہ کو یہ دیتا رہے ساتھ اللہ فاضد فرماتا ہے اللہ حفاظت فرماتا ہے زقاط صدقات خراب یہ ترے بندہ تو اللہ تعالیٰ اس کے اصل بال کی اولاد کی جان کی بال کی فاضد کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے اور اپنے بابو سنس کی باتوں کو سمجھنے پر عمل کرنے ان کو دوسروں پھیلانے کی تو بھی کتاب ہر بھائے